خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو تاکہ تم لوگوں کی عیب نہیں بلکہ ان کی اچھائی دیکھ پاؤ بے شک یہ عمل تمہاری عزت اور بخشش کا ذریعہ ہے کچھ رشتوں کا کوئی نام نہیں ہوتا وہ بہت خوبصورت رشتے ہوتے ہیں ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ان کا ہونا ہمارے لیے تسلی کا باعث بن جاتا ہے ساری تکریف اس بات پر ختم ہو جاتی ہے جب انسان کہتا ہے میرے ساتھ میرا رب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص فراموش کر دے تمہارے اچھائیاں بھول جائے تمہاریاں معافیاں اگنور کر دے وہ قدردان ہے بہت قدر کرنے والا خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی وہ ہر ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے کبھی کبھی ہمیں یوں بھی رب کا شکر ادا کرنا چاہیے نہ جانے کتنے خطرات ہمارے پاس آنے کے آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں کتنے دن دکھ ہمیں چھو کر گزر جاتے ہیں کتنی خوشیاں ہمیں بن مانگے عطا کر دی جاتی ہیں اور کتنا سکون ہمارا مقدر بنا دیا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا میرے اللہ کی ایک صفت الجببار بھی ہے یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرے وہ اور وہ اسے ادھورہ چھوڑ دے یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے اللہ رب العزت ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے آمین تو پیارے ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان دبانا مت بھولیں تاکہ آپ تک ہر آنے والی نئی نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس پہنچ سکیں تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا سب کا خیال رکھئے